بلکہ عجیب روایت لکھی ہے امام یوسف صالحی نے سبن الحدہ ورشاد میں اکرمہ بن ابو جہل ابو جہل کا بیٹا یہاں تو اللہ تعالی خیر فرمائے دادی کا ظلم نہیں لوگ بھولتے پر دادی کا بی بیاں کہتی ہیں تو دادی جو کاردیزی قدی تو انہوں دسا نا بھئی وہ تو اب چلی گئی بیچاری اب تو کوئی فائدہ نہیں بتانے کا بات ختم ہو گئی ہم بھولنے کو تیار بلکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ پنچائت میں کبھی کسی چودری کے پریشر پہ آکے سلح کر لیتے ہیں پر معافی نہیں دیتے کرتے یہ ہیں کہ سلح کر لو پھر جب کبھی میرے کابو آئے گا تو پھر دیکھ لیں گے اس کا کیا کرنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ابو جہل نے کیا حضور نے اس کا ذکر فرمایا فرمایا فیرون بھی بڑا ظالم تھا پر یہ جو میرا فیرون ہے یہ اس سے بھی سخت ہے فیرون سے سخت کہا ابو جہل کو لیکن جب اکرمہ بھی نبو جال نے کہا نا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں نراض نہ ہو نا ہم عزت نہیں دے پا رہے جو نینانے میں خوبیاں ہیں لوگوں کی وہ چھپ جاتی ہیں پر ایک خامی ساری دنیا دیکھ دی یہ ہمارے اندر کی وہ کمزوری ہے جس نے ہمارے علماء اور مشایخ اور بزرگوں تک کو معاشرے کے اندر بدنام کر دیا ہے ہم نے وہ ایک خامی تو دیکھی پر اس شخص کی ساری زندگی کی خوبیاں چھوڑ دی تیری نظر ایک خامی پہ گئی ہے اس کا مطلب ہے تیرا اس مکھی سے تعلق کا جو صرف گاند پہ بیٹھتی ہے پھول اسے نظر ہی نہیں آتا ہماری ہر محفل میں جب کتانیا ڈسکس ہوں گی پھر دنیا میں اچھا کون بچے گا رسول کریم عزت دینے آئے سنو اور یاد رکھو اکرمہ بھی نبو جال ابو جال کے بیٹے کلمہ پڑھنے آ رہے میرے کریم رسول حضرت ابو بکرے صدیق فرماتے ہیں میں اس دن اتنا رویا کہ میری داڑی آنسوں سے بھڑ گئی نبی کریم فرمانے لگے بھئی مجھے خبر ملی ہے کہ کرمہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے آؤ ذرا سارے بیٹھو میری بات سنو حضور حکم کریں تو معبوب نے فرمایا کوئی اس کے سامنے اس کے باپ کو گالی نہ دے کوئی اس کے باپ کو اس کے سامنے برا کہکے نہ پکارے کوئی یہاں ایک اور بات بھی کرنی بڑی ضروری سمجھتا ہوں جو پکا بیمان کافر تھا بیمان جب حضور نے منع کر دیا کہ اس کے بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے جس کا کفر نسے قطی سے ثابت ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاُنَ عَلِهِمْ اَعَنظَرْتَوْا اَمْ لَمْ تُنْفِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اس آیت کی تفصیل میں جہاں بھی آپ کھولیں گے پہلا نام ابو جال کا ملے گا جس پر نس آگئی کہ اس کی قسمت میں کفر ہے جب وہاں حضور نے فرمایا باپ کو کافر نہ کہنا بیٹے کو تکلیف ہوگی تو تو بتا جب تو حضرت عبداللہ اور سید آمنہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو حضور کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی شرم نہیں آتی لوگوں کو حیاء نہیں آتی حضور کا دل دکھاتے اور دیکھیں عبداللہ کا ماں نہیں اللہ کا بندہ ہے اور جو آمنہ نام ہے اس نام کا حسن تو دیکھیں ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ اور تیرے لال پر بھی سلام ہو تو تھوڑا آپ بھی پہچانا کریں جو تیری امہ کو برا کہے تو سلام نہیں لیتا اور جو نبی پاک کی امہ کے بارے میں بات کہتا ہے تو کہتا ہے مولوی صاحب رال مل کے رہنا چاہیے عجیب بات ہے نا تیری اس بندے سے سلام لینے اس سے گلہ ملالے جس کے سینے میں نبی پاک کے بالدین کے بارے میں بغد چھپا ہوا ہے اس شخص سے سینہ ملائیں تھوڑا سا سوچا کریں ہمارا کسی سے جائدات کا کیا رٹا ہے تو یاد رکھیں اکرمہ جب آ رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی اس کے باپ کو اس کے سامنے برا نہ کہے حضرت ابو بکر صدی کہتے ہیں پھر حضور نے فرمایا کوئی اس کے باپ کا کفر نہ گنوائے کوئی اس کی زیادتیوں کا ذکر نہ کرے کوئی اس کے بارے میں کوئی آیت نہ پڑے کوئی میرا کول نہ دھرائے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں رونے لگا تو مجھ سے حضرت ابو دردہ کہنے لگے آپ کیوں رو رہے ہیں تو میں نے کہا میں رو رہا ہوں محبوب کی رحمت اللہ العالمینی پہ کہ محبوب یہ کس کے استقبال کی تیاریاں کرا رہے ہیں انہوں نے ساری زندگی تکلیف دی کن کے استقبال خدا رہا ساری اب یقین کریں آپ بیٹھ جائیں کسی بجلس میں نراز نہ ہو نا علماء نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا اپنی اور آپ کی کر رہا ہوں ہم کسی محفل میں بیٹھ جائیں نا ہم نے اب گناہوں کے نام بدل لیئے جھوٹ کا نام ہم نے بہانہ رکھا ہے میں بہانہ کر چڑھے اسے حالانکہ سچی بات کیا ہے جھوٹ بولا اور یہ غیبت کا نام ہم نے بدل کے گپ شپ رکھا ہے تھوڑی دیر گپ شپ کریں وہ گپ شپ کیا ہے بڑے بڑے مذہبی لوگ میری طرح کے جبہ و دستار وہ ساتھ والی اتنا اپنی جماعت کی تبلیغ کرنا ضروری نہیں سمجھتے جتنا ساتھ والی جماعت پر تنقید کرنا ضروری سمجھتے یوں لگ رہا جیسے مقابلہ چڑھ رہا ہے مذہبی لوگوں کا اپس میں ہر آنے والے کو اور ہر ملنے والے کو اور ہر جس آدمی کا نام ہے اس کی کوئی نہ کوئی کتہ ہی تلاش کر کے رکھنا ہمارا بطیرہ بن گیا ہے اس مزاج کو بدلنا پڑے گا جب یہ مزاج بدلے گا تو معاشرے میں حسن پیدا ہو میری طرح جو آدمی بھی تھوڑا سمیمبر پر بیٹھنے لگتا ہے وہ کہتا ہے میں دین کا کام کر رہا ہوں جو جماعت بھی کام شروع کرتی ہے کہتے ہیں صرف ہم نے کیا بھئی تم نے کیا تو تم سے پہلے غیر مسلم دیزارے تمہیں کیسے بدہ جلا یہ دین ہے تھوڑا تھوڑا نرمی پیدا کریں رویوں کو تھنڈا کریں اپنے محول کے اندر وہ حسن پیدا کریں رسول پاک